جیتو ناظرین ہم کربلا کے حوالے سے جو ہیں ذکر کر رہے تھے اور سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عاشق حسین صاحب جو ان کا ذاتی تجربہ ہے وہ اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں صاحب صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ شہر نجف اور وادی اسلام قبرستان کی کیا اہمیت سمجھی جاتی ہے آپ نے کیا وہاں پہ گئے آپ نے کیا تجربہ حاصل کیا آپ نے ذاتی مشاہدہ کیا ہے نامد رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحیم لا خود روز السلام ہر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر ان کی اولاد پر مانگر صاحب شہر نجف اور وادی اسلام جو قبرستان ہے اس کی اہمیت یہ ایک عراق میں جو چار بڑے شہر ہیں جن کو پوری دنیا میں اہمیت حاصل ہے اس میں سب سے پہلے شہر کربلا ہے اس کے بعد شہر نجف ہے شہر نجف کے ساتھ شہر کوفہ اور اس کے بعد شہر بغداد ہے شہر کربلا کے بعد جو اگر سب سے جو زیادہ اہمیت ہے وہ شہر نجف کو ہے شہر نجف وہ شہر جہاں حرط علیہ السلام علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے اور اسی حرط آدم علیہ السلام کے مزارات بھی ہیں یہ شہر نجف کیوں اس لئے اہمیت حاصل ہے اسی شہر نجف کے ساتھ ایک وادی اسلام قبرستان ہے جس کے بارے میں یہ مختلف روایات میں ہے کہ یہاں کموں بیش ہیں پہلے سے ستر ہزار انبیاء کرام کرام کے مزارات ہیں اور جو اس کا رقبہ ہے وہ پندرہ ہزار ایک اٹھ پر موشت مل ہے اور یہاں جو قبریں ہیں وہ کموں بیش ایک کروڑ یہاں قبریں ہیں وادی اسلام قبرستان میں اور اسی قبرستان میں حرط صالح علیہ السلام اور حرط حود علیہ السلام کے مدارات بھی ہیں اچھا ساؤ صاحب یہ بتائیے کوفہ ویسے تو بے وفاؤں کے شہر کے حوالے سے مشہور ہے اور دوسرا اس کا یہ بھی اس حوالے سے بھی مشہور ہے کہ کوفہ والوں نے پہلے حضرت علی کرماللہ واجو کو شہید کیا تھا لیکن اس کوفہ شہر کے کچھ اور چیزیں بھی اس سے جڑی ہوئی ہیں وہ ذرا ناظرین کو بتائیں جو آپ نے وہاں پہ گئے ہیں آپ نے دیکھا عراق میں شہر کربلا شہر نجف کے بعد سب سے جو زیادہ مشہور شہر ہے وہ شہر کوفہ ہے ایک تو اس کی یہ نسبت ہے کہ یہاں جو ظالموں نے خلیفہ وقت حضرت علی علیہ السلام کو شہید کیا اس کے ساتھ ساتھ جہاں شہر کوفہ کے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو یہ بھی میں بتاتا چلو کہ شہر کوفہ میں حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے علاوہ مسجد کوفہ بھی بہت مشہور ہے اس کے بارے میں مختلف روایات میں ہے کہ یہاں حضرت آدم علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ جنابی رسالت امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر انبیاء اکرام کے مسلح موجود ہیں یہاں تمام ظہرین دو دو رکعات نماز نوافل ادا کرتے ہیں روایات میں یہ بھی ہے کہ جب طفان نو علیہ السلام آیا تھا اور حضرت نو علیہ السلام کی جو کشتی ہے اس جگہ مسجد کوفہ میں آکے رکی تھی اور اس کے نشانات آج بھی یہاں موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ مسجد کوفہ کے ساتھ حضرت علیہ السلام کا گھر آج بھی موجود ہے اور یہاں وہ کمہ حضرت علیہ السلام ہے جس سے جو ظہرین ہیں پانی صحت یابی کے لیے پانی بھی لے کے پاکستان آتی ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں ساؤ جی آپ وہاں پہ گئے تو کوفہ تو بے وفائی کے حوالے سے بہت مشہور ہے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا آپ کو کوئی محبت نظرائی یا بے وفائی نظرائی جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اسلامباد کے بارے میں کہ درخت پھلدار نہیں بندہ وفادار نہیں تو کوفہ تو مسال ہے کہ کوئی بندہ جب کوئی ظلم کرتا ہے تو کہتے ہیں بہت بہت بڑا کوفی ہے آپ تو وہاں خود گئے تو کیا دیکھا آپ نے مانگر صاحب جو حالات ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں اس وقت بھی جو کوفہ کے لوگوں نے بے وفائی کی ہیں تو جو مانگر صاحب دنیا میں جہاں بھی ظالم حکمران ہوتا ہے وہاں کو جو مختلف مقاتب کے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جان پہ کھیل جاتے ہیں اسی شہر کوفہ میں حرط مجسم تیمار اکبر کا مزار مبارک بھی آئے حرط مجسم تیمار اکبر وہ صحابی رسول ہیں جن کو حضرت علی علیہ السلام نے اپنے زندگی میں ان کی زندگی میں یہ بتا دیا تھا کہ جناب مجسم تیمار آپ کو میری وجہ سے شہید کیا جائے گا تو حرط مجسم تیمار اکبر نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا یا میرے المومن کیا وجہ ہوگی کہ مجھے شہید کیا جائے گا اور کس جگہ شہید کیا جائے گا حرط علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو صرف اور صرف میری محبت کی وجہ سے شہید کیا جائے گا تو آپ علیہ السلام نے اس جگہ کے نشاندی کر دیں کہ یہ وہ جگہ ہیں یہاں ایک خجور کا درخت ہوگا اس خجور کے درخت پہ آپ کو اٹکایا جائے گا اور آپ کو وہی شہید کیا جائے گا تو جناب نے محبت حرت علیہ السلام جن حرت علیہ السلام کو التجاہ کی رکسٹ کی کہ مجھے وہ جگہ دکھا دیں آپ نے وہ جگہ دکھائی تو جناب حرت مسم تیمار اکبر نے اسی جگہ خجور کا درخت لگایا اور اسی خجور کا درخت تو صبح شام وہ آپ یاری کرتے رہے یہاں تک کہ وہ جو درختیں بہت بڑا ہو گیا اور جس طرح حرت علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حرت مسم تیمار اکبر کو کہ آپ کو میری محبت میں شہید کیا جائے گا اسی طرح حرت مسم تیمار اکبر کو شہید کیا گیا ان کا بھی مزار جو ہے مسجد کوفہ اور حرت علیہ السلام کے گھر کے ساتھ ہے جو مانگر صاحب آپ نے مجھے سوال کیا ہے کہ یہ شہر کوفہ بدنام بھی ہے لوگ ظالم بھی تھے جنہوں نے حرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا لیکن مانگر صاحب بعض حالات مختلف ہیں ان کی جو اولادیں ہیں مانگر صاحب یہ عزل سے چلتا رہا ہے کہ اگر باپ پیغمبر ہے تو جو اولاد ہیں ایسے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام گدھ رہے ہیں کہ جو پیغمبر خدا تھے اور ان کی اولادوں پر عذاب آیا اس طرح یہ شہر کوفہ کے جو لوگ ہیں ان کو جو باوجداد کیا 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 نہیں کیا وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں لیکن آج جو کوفہ کے لوگ ہیں وہ شریمندہ بھی ہیں اور جیسے زہرین شہر کوفہ میں داخل ہوتے ہیں وہ ان کا باہر پورے استقبال بھی کرتے ہیں ان کو ہر طرح سے مدد بھی کرتے ہیں اور جو ان کو ندامت آج بھی وہ لوگ شریمندہ ہیں کہ کاش ہم اپنے جانے دے دیتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو بے وفائی ہوئی ہے وہ نہ ہوتی ہیں لیکن صاحب صاحب گال ویڑے دی اندھیے کوفہ والوں نے جو کیا آج بھی میں آپ کو دعفے سے کہتا ہوں کہ مقام کربلا اگر پھر پیدا ہو جائے حضرت امام حسین پھر آ جائیں اور ابن زیاد کی حکومت پھر قیم ہو جائے تو میں پورے وسوق سے کہتا ہوں کہ کوفہ والے پھر ابن زیاد کی غلامی کریں گے اور آل حسین کے مقابلے میں وہ پھر اپنی تلواریں سونے کے بیچ دیں گے یہ سچائی ہے تو اب دیکھیں یہ سب سے آسان کام ہے کہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لینا یہ سب سے آسان کام ہے کہ قربانیاں تین تین چار چار کر دینا چار چار بکر زبا کر دینا لیکن حق اور سچ کے لیے اپنی گردن پہ چھوی چلوانا بڑا مشکل کام ہے آپ کو میں بتاؤں یہ دس دن جو ہم محرم کے مناتے ہیں اللہ کی قسم یہ بہت آسان کام ہے لیکن عصوہ حسین حضرت امام حسین کے راستے پہ چلنا بڑا مشکل کام ہے آپ بے شک کسی زاکر سے پوچھ لیجئے گا کسی سید سے پوچھ لیے گا کہ حضرت حسین کے راستے پہ چلنا کتنا مشکل کام ہے قربانیاں آپ جتنی مرضی کرتے رہیں لیکن جب آپ کی گردن کا مطلب ہو نہ کہ آپ کی گردن پہ چھوی چلنی ہے تو پھر لوگ ابن زیاد اور شمر کے روگ کے نیچے آ جاتے ہیں اور دیکھیں کہ مسلمانوں کا جتنا کلچر ہے آج بھی ہمیشہ مسلمان جو ہیں وہ طاقت کا پرڑا دیکھتے ہیں بے شک طاقت مریقہ کے پاس ہو بے شک طاقت برطانیہ کے پاس ہو آج مسلمان غلام کیوں ہے کیونکہ راستہ حسین چھوڑ چکا ہے وہ اپنی گردن پہ چھوڑی چلنے سے ڈرتا ہے اس لئے آج ہم غلام ہیں آج بھی ہم اگر راستہ حسین جو ہے اس وعہ حسین پہ چل پڑیں اور ہمارے اندر سے یہ خوف نکل جائے کہ ہم مر جائیں گے علاقہ مرنا تو ہم نہیں ہے ہی اگر ہمارے اندر سے موت کا خوف دور ہو جائے تو کوئی وجہ نہیں ہم دوبارہ حکمرانی کی طرف چلے جائیں تو کوفے والے اگر آج شرمندہ ہیں وہ اس وجہ سے شرمندہ ہیں نہ تو حضرت امام حسین وہاں پہ ان سے مدد مانگنے کے لئے موجود ہیں نہ ہی حضرت علی کرم علا وجہ ان سے مدد مانگنے کے لئے موجود ہیں اور نہ ہی وہاں ابن زیاد کی حکومت ہے اور نہ ہی وہاں شمر اپنے پورے جاہ جلال اور اپنی فوج کے ساتھ موجود ہے اب ان کی شرمندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن باقی اللہ جانے اچھا یہ بتائیں ساہو جی یہ چیلم جو ہے کربلا کا وہ کیا اس کا رنگ ہے اس کی کیا اہمیت ہے جو سانیہ کربلا ہے اس میں ہم نے حرات امام حسین الاستلام کا ذکر کیا اگر اس میں حرات ازینب سلام علیہ کا ذکر نہ کیا جائے حرات غازی آباس کا ذکر نہ کیا جائے حرش حزائد علی اکبر کا ذکر نہ کیا جائے تو میں کہتو ماغر صاحب ناظرین کے سامنے یہ جو ہم نے جتنی بھی بیعث کی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ماغر صاحب جہاں حرات امام حسین الاستلام جہاں میں شہادت دیا اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ اللہ قرآن میں قربان کر دیا تو اس میں جو سب سے نمائی کردار تھا وہ حضرت غازی باسکہ ہے اس کے ساتھ ساتھ اس سے بڑھ کے جو اہم کردار ہے وہ عورت زینب صلی اللہ علیہ کا ہے کیونکہ جب اولاد رسول شہید ہو گئی اس سے سب سے جو زیادہ مصیبتیں ہیں پریشانی ہیں وہ حضرت زینب صلی اللہ علیہ کو عورت زینب عبودین کو اٹھانے پڑی مگر سب جہاں چیلہ میں قربلا کا ذکر ہے تو میں نے پہلے بھی ناظرین کو یہ کہا ہے کہ جہاں آپ خانہ کعبہ جاتے ہیں جہاں آپ روضہ رسول پہ جاتی ہیں تو یہ بھی وہ نواس رسول ہے کہ جس کے لئے حرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرمایا کہ اے میری اللہ جس طرح میں حرت امام حسین علیہ السلام سے پیار کرتا ہوں میری اللہ آپ بھی حرت امام حسین علیہ السلام سے اس طرح پیار کریں اور اے میری اللہ جس طرح میں جو لوگ حرت امام حسین علیہ السلام سے پیار نہیں کرتے آپ بھی ان لوگوں سے پیار نہ کریں جس طرح آج کے ہمارے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کو ہر بات کو وہی سمجھتے تھے تو میں بھی مگر سب یہی کہتا ہوں کہ یہ بھی فرمان رسول ہے آل حسین و منی و آنا منہ حسین تو جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کربلا کے یہ محرم کے جو دین ہوتے ہیں آپ ان کو ایک خاص مکتبہ فکر کے لوگوں کے ذریعے اس کو یاد کرتے ہیں کر روز محیشر حوض قوسر ہوگا اور وہاں عزور پہ السلام موجود ہوں گے وہاں اولاد رسول بھی موجود ہوگی جب آپ جنت میں جائیں گے جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو کی بخشش فرمائے اور ان کو جنت میں لے جائے وہاں جنت کی سردار بھی موجود ہوں گے تو مگر سب یہاں بھی یہ دنیا کا نظام ہے کہ اگر آپ کے علاقے کا سردار آپ سے نراز ہے تو سردار آپ کو اپنے حدود میں بھی داخل نہیں ہونے دے گا تو یہی جنت کے سردار ہیں میں تو کہتا ہوں وہاں پھر بھی وہ اولاد رسول ہے اور بہت بڑے دل والے نہیں نہیں ساو صاحب میں آپ کے اس فارمولے سے اگری نہیں کرتا یہ ہمارے جو دنیا کے سردار ہیں یہ تو بڑے گھٹیا ہیں مانگر صاحب آپ کی بات بھی بجائے لیکن مانگر صاحب میں بھی یہ جو حق سچ کی بات ہے میں اس کی بات کرتا ہوں کہ جو آئے لوگ یہ حرم کو ایک مقتبہ فکر کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ ان کا کام ہے میں صرف اس لیے ہی بات کر رہا ہوں کہ ہم جتنے بھی مسلمان ہیں جتنے بھی کلمہ گو ہیں سب کو عرد امام حسین علیہ السلام کا بھی اسی طرح اعترام کرنا چاہیے جس طرح ایک مقتبہ فکر کرتے ہیں جاتا سارے مسلمان اعترام کرتے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی اعترام سے کام نہیں چلے گا راستہ حسین اختیار کرنا پڑے گا آپ دیکھیں پوری دنیا ڈیڑھ عرب جو ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں بلکہ عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں لیکن ان میں آپ تعداد نکالیں کہ اللہ کی کتنے مانتے ہیں آپ دیکھیں ڈیڑھ عرب انسان ہے جو مسلمان ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخرین بھی مانتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنے مانتے ہیں یہ ذرا آپ حساب لگائیں تو ڈیڑھ عرب انسان ہی حضرت عمام حسین علیہ السلام کو جنت کا سردار مانتے ہیں لیکن ڈیڑھ عرب انسانوں سے ذرا پوچھیں کہ آپ ان کی بات کتنا مانتے ہیں زہان ذرا طاقت کو دیکھتے ہیں اس کے نیچے چلے جاتے ہیں وہ آق سچ کو چھوڑ دیتے ہیں آج مسلم مسلم کیوں ہے اس لیے کہ ہم حسین کا راستہ بول گئے تو حضرت عمام حسین جو جنت کے سردار ہیں وہ دنیا کے یہ جو گھڑیا سردار ہیں ان کا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں وہ یہاں بھی قربانیہ دیتے گئے تو مجھے پتہ ہے وہاں بھی وہ ہم سے نیکی کا ماملہ کرے ہیں مانگر صاحب جہاں تک آپ نے چیلا مکال بلا کے بارے میں پوچھا ہے تو آپ خود پڑیڑی دیتے ہیں مانگر صاحب میں نے ساتھ یہ ذکر کرنا ضروری تھا کہ جب بھی میں نے پہلے بھی مانگر صاحب آپ کو یہ ذکر کیا ہے کہ حرط ابراہیم علیہ السلام ان پہ بھی درود و سلام ہے ان کی آل پہ بھی درود و سلام ہے اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام پر بھی درود و سلام ہے ان کے آل پہ بھی درود و سلام ہے حرط ابراہیم علیہ السلام کا حرط اسمیل علیہ السلام کے لئے تو تین دن متواتر پریج کیا جاتا ہے لوگوں کو بتایا جاتا ہے مسجد میں بڑے بڑے رہن کیا جاتی ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ چیلم کربلا سے حضرت لال شہباز کلندر جن کا سندھ میں مظاہر ہے ان کی بھی نسبت جڑی ہوئی ہے وہ لوگوں کو بتائیں وہ کیا ہے تاکہ لوگوں کے نالج میں اضافہ ہو ماغر صاحب حرط امام علیہ السلام کے چیلم میں دنیا بھار سے کموں بیش دو کروڑ سے زید زیرین شرکت کرتے ہیں اور دنیا بھار سے جو بھی غیر مسلم صافی بھی کوریج کے لئے آتے ہیں چیلم کی وہ بھی اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ جب وہ واپس اپنے ممالک میں جاتے ہیں تو وہ بھی اسلام کی طرف محل ہونا شروع ہو جاتے ہیں جہاں مگر صاحب آپ نے حضر لال شباز کلندر کے باو اجداد کے حوالے سے پوچھا ہے تو میں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ روضہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے سین میں عظیم روحنی بزرگ حضر لال شباز کلندر کے والد محترم حضر عبرہیم مجاب کا مزار بھی ہے حضر لال شباز کلندر کو جو علیاء اللہ میں یہ منفرد مقام حاصل ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کے جو والد محترم ہیں حضر عبرہیم مجاب کی وجہ سے حضر امام حسن علیہ السلام کا خاص نظر کرم ہے ہر لال شباز کلندر پہ تو یہ اس لئے مشہور ہے آج بھی کہ لال شباز کلندر کے حوالے سے کہ لال شباز کلندر شباز کرے پرواز آج بھی پیرو دنیا میں مشہور ہے جانے راز دلانے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنا بڑا جو ہے یہ ایونٹ ہوتا ہے لوگ وہاں قیدت کے ساتھ جاتے ہیں ہمارا عراق میں جو سفارت خانہ ہے اس کا کیا کردار ہے مانگر صاحب ذرا مختصر بتائیے گا مختصر ہوگا مانگر صاحب آپ کو پتا ہے ہمارے جو پاکستانی سفیر ہیں جن جن ممالک میں بھی بیٹھے ہیں کبھی بھی انہوں نے پاکستان اور پاکستان کے عوام کی یہ کوئی بات نہیں ہمارا نقید ہی ہوتے ہیں اسی طرح جو عراق میں پاکستانی سفیر ہیں اس کا کام صرف پروٹوکول کے حد تک ہے اگر جس طرح ہم یہ سعودی عرب میں ہمارے جو پاکستانی بھائی جاتے ہیں محنت بشکت کے لیے بوزہ بھی جاتے ہیں دبائی جاتے ہیں اس طرح کا اگر عراق کے ساتھ بھی ہمارا ویزا ایگریمنٹ ہو جائے اور ہمارے سفیر کام از کام پانچ پرسنٹ پاکستانی ان کا کردار ادا کریں ابھی بھی مانگر صاحب وہاں پانچ جاتے ہیں نا مانگر صاحب پاکستانی سفیر جب بھی خاص طور پر عراق اور ایران میں جاتے ہیں ان کو سب سے پہلے ایلٹی میٹم یہ دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے نا پاکستان کے لیے اجارت امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے یا باقی جو احمق کرام ہیں ان کے حوالے سے آپ کو کوئی مشہن نہیں آپ کا مشہن مدود مشہن ہے اس لیے وہ ایک نا لیمیٹیشن میں رہتے ہیں کیا مدود مشہن؟ وہ وزراء کو پروٹوکول دیتی ہیں اہم شخصیات کو پروٹوکول دیتی ہیں اور وہاں جو میں مانگر صاحب آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ وہاں چار سے پانچ لاکھ پاکستانی ہیں وہاں ان کو جو عراق کی حکومت ہے وہاں ان کو روزگار ملاوا وہ مختلف جو سٹیشن ہیں ہوتلز ہیں سروس سٹیشنز ہیں ان میں وہ کام کرتے ہیں تو جو پاکستانی حکومت اور پاکستانی جو سفیر ہیں وہاں سے اگر ایگریمنٹ کر لیں ایگریمنٹ ویزا کا کوئی اگر رول بنا لیں تو ابھی بھی عراق میں بہت زیادہ مواقع ہیں وہاں کے جو پاکستانی ہیں یہاں کے جو پاکستانی ہیں ان کو روزگار ملاوا نہیں نہیں ماشاءاللہ پاکستان کا ہر سفیر جہاں بھی بیٹھا ہے اس کو صرف اپنی تنخواہ سے ہوتی ہے اس کو پاکستانیوں سے کچھ نہیں ہوتا تو مانگر صاحب یہی جو جتنے بھی زہرین جاتی ہیں ان کے جو وہاں مسئل ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو حدیت بھی نہیں ہوتی کہ وہ جو پاکستانی زہرین ہیں ان کے مسئل حل کریں مانگر صاحب وہاں میں ایک کردار ہے عراق میں اس کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی زہرین جاتی ہیں اگر پاکستان کا سفیر ان کی سپورٹ نہیں کرتے تو کون سپورٹ کرتا ہے تو مانگر صاحب پاکستان کی جو عوام ہیں وہ بہت بڑے دیل والے لوگ ہیں اسی طرح نجف شہر کے اندر بھی ایک پاکستانی مجود ہے جس کا نام اہت اللہ بشیر نجفی ہے اور مانگر صاحب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں سونا ہے وہ بڑا پاکستانیوں کے لیے کام کرتے ہیں اصل سفیر تو وہ ہے مانگر صاحب اس کا تعلق اہت اللہ بشیر نجفی کا تعلق لاور شہر سے ہے اور وہ مستقل طور پر نجف شہر میں مقیم ہیں اور ان کا جو عراق کی حکومات ہیں اس میں بھی بہت بڑا ملدخل ہے اور عراق کی جو باسر شکشیات ہیں ان میں ان کو شمار ہوتا ہے اور وہ جو پاکستانی زہرین ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کے حال میں وہ قلید کردار ادا کرتے ہیں جی ناظرین آپ عاشق حسین سعود صاحب کی باتیں سن رہے تھے بہت ضروری ہے کہ ہمارے وہاں پہ جو سفیر ہیں صرف عراق نہیں بلکہ یہ ہاتھ ہمارے ساتھ سعودی عرب میں بھی ہوتا ہے تو ابھی وہاں پہ پاکستان نے اپنا سفیر گرچے بدل دیا ہے جب حج کے معاملات کھلیں گے عمرہ کے معاملات کھلیں گے پھر دیکھیں گے کہ نیا سفیر ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے لیکن چونکہ حج کے بعد دوسرا بڑا ایونٹ جو ہے یہ کربلا کا ہوتا ہے وہاں بھی دنیا بھر کے مسلمان پاکستان کے بھی جو ہیں روزہ امام حسین سے قیدت رکھنے والے وہاں پہ جاتے ہیں لہذا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کا سفارت خانہ وہاں پہ متحرک ہو متحرک اس لیے ہو کہ لوگوں کو سہولیات فرام کی جائیں نہ کہ اپنا مال پانی کے لیے متحرک ہو چونکہ آپ کو پتا ہے کہ حج سکینڈل تو کئی بار آیا ہے چونکہ ادھر دھیان نہیں کسی کا پڑا تو عاشق حسین صاحب جیسا بندہ دوسری تیسری بار گیا تو ادھر سے کوئی نہ کوئی سکینڈل نکال ہی لائے گا سفارت خانے کا تو عاشق حسین صاحب نے جو ہمارے ساتھ اپنے تجربات شیئر کی ہیں وہ ہم نے محرم کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ بڑی زبردست ان کی معلومات تھیں شمشاد مانگٹ اور عاشق حسین صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ